بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو یکم نومبر انیس سو سنتالیس ہر سال گلگت بلسلام کی ازادی کا دن منایا جاتا ہے ریاست جمع کشمیر کے مہاراجہ حریس سنگھ کی طرف سے گلگت میں متعین گورنر برگیڈیر گن سارا سنگھ کو مقامی فورز گلگت سیکورڈ نے فوجی بغاوت کے ذریعے گلفتار کر لیا تھا اسی کے ساتھ ہی گلگت میں ازادی کا سورج تلو ہوا تھا راجہ شاہ رائز خان صدر اور گن نمیزہ سنگھ خان فوجی سربراہ مقرر ہوئے تھے پندرہ دن گلگت میں حکومت کرنے کے بعد اسلامی رشتے کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ الہاق کا اعلان کر دیا یہ گلگت بلسستان کی ازادی کا پہلا مرحلہ تھا ہمارے اباؤ واجدہ سن 1948 میں گلگت میں ازادی کی تحریک شروع کیا جو کم بے چھے مئنہ خون ریزی جنگ جاری رہا اس ازادی کی جنگ میں گلگت سکوٹ چترال سکوٹ جمہ کشمیر کے مسلمان فوجی اور ہمارے عوام نے برپور ساتھ دیا لیکن اپریل 1949 میں مہایدہ کراچی کے تحت گلگت بلسستان کو مقامی باشندو کی مرضی کے بغیر مسئلہ کشمیر کے ساتھ زم کر دیا گیا جو سرسر ظلم ہے اور زیادتی ہے جو اب تک چلا آرہا ہے حکومت پاکستان سے اور اقوام متحدہ سے گزارش ہے کہ ہماری ازادی قانون کے مطابق واپس دو یا حکومت پاکستان کی دوسرے صوبوں کی طرح گلگت بلسستان کو بھی الگ صوبہ بناو اور ہمیں حق دو یہ پکار آواز گلگت بلسستان کے ہر فرد کا ہے موسیقی موسیقی